ان کے لبے رنگی کی نتھا بلے تھی کہ جس نے ڈیل لیپ ٹوک کی جانب سے سوال ہے بیتر خلا میں ستنجا کرتے وقت ایک شعب کی چھیٹے پیروں پر آتی ہیں اور اسی طرح بعض لوگوں کا بھی معاملہ رہتا ہے سوال اس میں ستنجا کی چھیٹے بھی آتی ہیں اور پانی جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی چھیٹے بھی سائیڈوں میں دونوں کروٹوں میں آتی ہیں تو ایسی صورت میں ناپاک ہوں گے یا پاک ہوں گے ناپاک ہونے سے مرادنا شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ غسل فرض ہوگا اس کو ناپاک کہتے ہیں یعنی شخصیت کی اگر بات کریں کہ کوئی شخص کب ناپاک ہوتا ہے تو غسل فرض اس صورت میں ہوتا ہے پانچ صورتیں ہیں جس کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے کہ ہم کب ناپاک ہوتے ہیں لیٹوپ پہ آپ سرچ کر کے اس کو دیکھ لیجئے اس میں آپ کو پہ علوم چلے گئے غسل کا فرض ہوتا ہے اس طرح استنجا کرنے سے بیت الخلا میں جو پیشاب کی چھیٹے آدمی کی جسم پہ آتی ہیں پیرو وغیرہ پہ آتی ہیں تو اس سے ناپاک آدمی نہیں ہوتا مگر یہ کہ جو پیرو پہ آئیں گی اتنا حصہ ضرور اگر درہم سے زیادہ ہے تو ناپاک ہو جائے گا اور فارغ ہونے کے بعد پیرو کو دھو لینا چاہیے اور بیت الخلا میں جاتے وقت اس چیز کا خاص خیال لکھنا چاہیے کہ پیشاب کی چھیٹے جسم پہ نہ آئے اس کے اوپر بہت سخت عذاب ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اس سے احتیاد نہ برتے پیشاب کی چھیٹے اپنے جسم پر آنے دے بہت سخت قبر کے اندر اس پہ عذاب ہوگا تو خاص اس کا احتیاد کریں کہ پیشاب کی چھیٹے نہ آئیں اور جو پانی کی چھیٹے آتی ہیں استینجہ کرنے کے بعد جو استعمال کرتے ہیں پانی کی چھیٹے شیٹ سے ٹکرانے کے بعد اڑتی ہیں پیرو پہ آتی ہیں تو ناپاک وہ بھی نہیں کریں گی کپڑے پہ آئیں یا چھیٹے بدن پہ آئیں یعنی خالص پیشاب کی چھیٹے آئیں گی تو بھی وہ ناپاک نہیں کریں گی اتنے پیر آپ دھو سکتے ہیں دھونے کے بعد وضو بر سکتے ہیں اور بعد میں نماز یا جو عبادات آپ کرنا چاہے ہیں ان کو کر سکتے ہیں اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ پیشاب کی چھیٹے آنے کے بعد آپ کو نہانا پڑے گا بالکل بھی ایسا نہیں ہے تو اسی لیے آپ پیشاب کی چھیٹوں سے بچیں اور لیکن لگ جائیں تو ان کو ناپاک تصور یعنی خود کو ناپاک تصور وہ نہ کریں